موسیقی کینیڈی کا وزیراعظم جسٹین ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت کا چینی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ بیجنگ کو براہ راست پیغام دیتا ہے کہ کینیڈا کو چین سے ڈر آیا نہیں جا سکتا ٹروڈو نے یہ ریمار چینی سفارتکار جاؤوی کو ملک بدر کرنے کے ایک دن بعد دیئے جب ایک انٹیلیجنس ریپورٹ نے ان پر قدامت پسند رکنے پارلیمنٹ مائیکل چونگ کے خاندان کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا جو چین کی اپنی ایگور مسلم اقلیت کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر تنقید کرتے رہے ہیں ٹروڈو نے کابینہ کے جلاس میں جاتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بہت واضح پیغام بھیجنے کے لئے ذمہ دارانہ انداز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم غیر ملک متاخلت کو قبول نہیں کریں گے اور چاہے وہ جو بھی انتخاب کریں ہمیں ڈر آیا نہیں جائے گا ایک سینر حکومتی ذریعہ نے مقامی چینل کو بتایا کہ جاؤ کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے وزیر خارجہ ملانی جولی نے تجارت اور سیکیورٹی فائلوں میں شامل وزراء سے چین کی طرف سے ممکنہ جوابی کا روائی کے بارے میں رائے طلب کی ذرائع نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا نے چین کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے سفارتکار کو نکالے جانے سے پہلے کینیڈا سے نکالے ٹروڈو نے کہا کہ سفارتکار کی ملک بدری سے چین اور دوسرے ممالک کو کینیڈا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں پیغام جائے گا کہ کینیڈا غیر ملک مداخلت کو غیر معمولی طور پر سنجیدگی سے لیتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک سفارتکار کو ملک بدر کرنا غیر ملکی سفارتکار کو نون گریٹا قرار دینا ایک اہم اور سنجید اقدام ہے ہم نے اس پر غور کرنے ممکن مضمیرات کو دیکھنے اس بات کو یقینی بنانے کے لئے ایک ہفتے سے بھی کم وقت لیا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ کینیڈا کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے امریکی تنگ ٹینک کی ایک نئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کو صحف وریقی دفاعی اور سلامتی کے معاہدے آکس سے باہر رکھا گیا تھا کینیڈا کو اس معاہدے یا اس کے اتحادیوں کے پیچھے چھوڑے جانے کے خطرے کے بارے میں اپنی ظاہری بحیثی پر قابو پانا چاہیے واشنگٹن میں قائم سینٹر فور اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹریڈیس کی جانب سے آن لائن شوایا ہونے والی تجزیاتی ریپورٹ وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کے سابق قومی سلامتی اور انٹیلیجنس مشیر ونسن ٹرگ بی کی شراکت سے تیار کی گئی ہے ریپورٹ جس میں ان وجوہات کی چھانبین کی گئی ہے کہ کینیڈا کو آکس سے کیوں باہر رکھا گیا تھا میں کہا گیا ہے کہ برفانی رفتار جس پر کینیڈا جدید عظیم طاقت کے مقابلے کی حقیقتوں کے مطابق ڈھلتا ہوا نظر آتا ہے اس نے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کے اتحادیوں میں کینیڈا کی سطاق اور کینیڈا کی سرزمین خودمختاری اور عالمی سطح پر تعاون کرنے کی اس کی قابلیت دونوں متاثر ہوئی ہیں کئی دفاعی اور سفارتی ذرائع نے کہا ہے کہ ستمبر 2021 میں امریکہ برطانیہ اور اسٹریلیا کی جانب سے اس معاہدہ کا بازابتہ اعلان کرنے سے پہلے کینیڈا کو شرکت کے لئے مدو نہیں کیا گیا تھا رکبی نے کہا کہ اس نے کوئی اشارہ نہیں دیکھا کہ کینیڈا کو اس انتظام میں شامل ہونے کے لئے مدو کیا جائے گا جو اعلان ہونے سے چند ماہ قبل آکس بن گیا تھا رکبی نے کہا کہ جب میں قومی سلامتی اور انٹیلیجنس مشیر تھا تو اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے جن کا ٹرودو کے قومی سلامتی اور انٹیلیجنس مشیر کے طور پر جن 2021 میں ختم ہو گیا تھا وہ ستمبر 2021 میں پبلک سرویس سے مکمل طور پر ہٹائر ہوئے سینٹر فور اسٹریٹیجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹریڈیس کی رپورٹ سے اتفاق کیا گیا ہے کہ کینیڈا کا کچھ پولیسی فریمورک اور اقدامات خاص طور پر جو اہم مادانیات کے قبضے اور ترقی سے متعلق ہیں اسے ایک اہم ممکنہ شراکت دار بناتے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اوکس میں شامل نہ ہونے کے نتائج کم خوشگوار ہو سکتے ہیں اس سے اتحاد میں شامل ہونے کا منفی پہلو دفاع اخراجات میں ڈراما اضافے کی طویل مدتی مطالبات ہوں گے جو کہ کینیڈا اور عوام کی بڑی جماعت کے لئے قبول کرنا آسان نہیں ہوگا کینیڈا کے صبح بریٹش کولومبیا کے بہت سے حصوں کے لئے پیشنگوئی میں غیر معمولی گرم موسم مزید سلاب اور جنگل کی آگ کے خدشات کو بڑھا رہا ہے حکام کا کہنا ہے کہ وہ وستی البرٹا میں اس آنے والے ہفتے کے آخر میں گرم موسم کی تیاری کر رہے ہیں جس سے جنگل کی آگ مزید فعال ہونے کا خطرہ ہے حکام کا کہنا ہے کہ صبح کے بہت سے شمالی علاقوں میں آگ کا خطرہ زیادہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اب بھی وہاں جنگل کی آگ کے فعال رویے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن صبح کے زیادہ تر جنوبی اور وستی حصوں میں تھنڈے درجہ حرارت اور نمی کی وجہ سے فائر فائٹرز کی مدد کی گئی ہے منگل کی سہ پہر تک صبح میں اٹھاسی جنگل کی آگ جل رہی تھی جن میں سے چوبیس کابو سے باہر تھی جبکہ چوبیس ہزار لوگ بے گھر ہوئے انڈیجنس سرویسز کینیڈا نے ایک ریلیز میں کہا کہ نو فرس نیشن کو خطرہ لاحق ہے ان میں ایڈ منٹن سے تین سو ساٹھ کلومیٹر شمال مغرب میں اسٹرجن لک کلی نیشن بھی شامل ہے جہاں سے سولہ سو افراد کو انخلاق پر مجبور کیا گیا آگ نے کمیونٹی کے پنتالیس اسٹرکچر کو تباہ کیا جن میں گھر اور ایک بزرگ مرکز بھی شامل ہے بجلی کا بنیادی دھانچہ بھی تباہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ لوگ معمول پر آنے پر خوش ہیں لیکن لوگوں کو انخلاق گھروں اور خوراک کی کمی اور عامدری میں کمی کے ساتھ کچھ مالی نقصان پہنچا ہے سوبے نے ان لوگوں کے لئے مالی مدد کا اعلان کیا جنہیں نقل مکانی کا حکم دیا گیا تھا جو منگل کو شروع ہونا تھا انخلاق جو سات یا اس سے زیادہ دنوں سے باہر ہیں وہ ایک وقتی ادائیگی کے لئے بارہ سو پچاس فی بالک اور پانچ سو ڈولر فی منحصر بچے درخواست دے سکتے ہیں سابق امریکی صدر ڈونر ٹرمپ کو خاتون جین کیرول کے ساتھ انیس ست شانوے میں جنسی بدسلوکی کے جرم میں مجرم قرار دے دیا گیا جیوری کا اپنے فیصلے میں کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے جین کیرول کی شہرت کو بھی نقصان پہنچایا تاہم یہ واضح کیا گیا ہے کہ سابق صدر نے جنسی زیادتی نہیں کی تھی سیول مقدمہ ہونے کی وجہ سے سابق صدر پر نہ تو فرد جرم آیت کی گئی ہے اور نہ ہی انہیں قید کا سامنا ہوگا میڈے ریپورٹ کے مطابق امریکی عدالت نے جنسی زیادتی کیس میں گواہی کے لئے بار بار طلب کیے جانے کے باوجود گواہی کے لئے پیش نہ ہونے پر سابق صدر ڈونر ٹرمپ کو خاتون جین کیرول سے جنسی بدسلوکی میں ملوث قرار دے دیا جیوری نے فیصلے میں لکھا کہ سابق صدر ٹرمپ نے جین کیرول کی شہرت کو بھی نقصان پہنچایا جس پر ڈونر ٹرمپ متاثرہ خاتون 89 سالہ جین کیرول کو 5 ملین ڈالر ہرجانہ ادا کریں خاتون جین کیرول نے مقدمہ میں سابق صدر پر جنسی زیادتی کا الزام آیت کیا تھا تہم عدالتی فیصلے میں ڈونر ٹرمپ کو جنسی بدسلوکی میں ملوث قرار دیا گیا عدالتی فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے سابق امریکی صدر نے مقدمے کو وچھ ہنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ خاتون کو جانتے تک نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں مجرم قرار دے دیا گیا یاد رہے کہ سابق صدر ڈونر ٹرمپ پر پون اسٹار اسٹار میں جنسی تعلقات کو چھپانے کے لئے رقم کی ادائیگی کا الزام آیت کر چکی ہیں جبکہ ایک درجن سے زیادت خواتین نے بھی سابق صدر پر جنسی زیادتی کا الزام آئیت کیا ہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹین نے کہا ہے کہ روس کا مستقبل یوکرین میں لڑنے والے فوجیوں پر منحصر ہے انہوں نے موسکو کے ریڈ اسکوائر میں عالی عوضہ داروں اور سابق فوجیوں پر مشتمل ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہذیب ایک دفعہ پھر فیصلہ کن موڑ پر ہے روس کے خلاف حقیقی جنگ شروع کی گئی ہے ملکی سلامتی آج آپ پر منحصر ہے ہماری ریاست اور ہمارے عوام کا مستقبل آپ پر منحصر ہے میڈے ریپورٹ کا مطابق ولاد امیر پیوٹین نے موسکو میں وکٹری ٹریپ ٹریٹ کے موقع پر اپنی سالانہ تقریر کے دوران کہا کہ روس کا مستقبل یوکرین میں لڑنے والے فوجیوں پر منحصر ہے اور ان کی جنگی کوششوں سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں فروری دوہزار بائس میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد سے یہ روس کی دوسری وکٹری پریٹ تھی قازقستان کے قاسم جمارت و قائف سمیت تمام وستی ایشیہ رہنما وہاں موجود تھے اور بیلا روسی رہنما الیکزنڈر لوکاشنکو اور آرمینیہ کے وزیر آزم بھی پریٹ میں شریک تھے اس سال کی پریٹ مختصر تھی اور اس میں نہ کوئی ملٹری فلائے پاس تھا اور نہ ہی کوئی جدی ٹینک جو کہ عام طور پر پریٹ کی خصوصیت ہیں تاہم دوہزار بیس کے بعد پہلی بار بین الاقوامی رہنماوں نے پریٹ میں شرکت کی پیوٹن نے مغربی رہنماوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد ہمارے ملک کے زوال کے سوا کچھ نہیں حالکہ روس ایک پر امن مستقبل دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں مغربی اشرافیہ پر نفرت اور روسوفوبیا کے بیجبونے اور خاندانی اقدار کو تباہ کرنے کا الزام لگایا لیکن ان کی تقریر کا زیادہ تر حصہ یوکرین میں روسی ہیروز کی کاروائیوں پر ان کے فخر پر مرکوز تھا دوسری جانب پیوٹن کی تقریر کے بعد یوکرین کا صدر ولادی میرزیلینسکی اور یورپی یونین کمیشن کی سربراہ ارسولا وان دیئر لین نے کیف میں ایک نیوز کانفرنس کی یوکرینی صدر زیلینسکی نے کہا کہ حالے آہ ہفتوں میں یوکرین پر بڑھتے ہوئے حملے فوجی اور سیاسی قیادت کے سامنے کچھ پیش کرنے کی روسی کوششوں کا حصہ تھے کیونکہ وہ یوم فتح سے قبل مشرق شہر باقموت پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے